موسیقی آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے کاشف عباسی السلام علیکم پاکستان بائیگرفی جینل میں آپ سب کو خوش آمدید کاشف عباسی اسلام آباد میں مقیم پاکستانی صحافی ٹیلی ویژن ٹاک شو کے مذبان اور انکر پرسن ہے نیوز چینل ایر وائی نیوز پر موجودہ سیاسی ٹاک شو آف دی ریکارڈ کی مذبانی کرتے ہیں کاشف عباسی کی والدہ شہناز عباسی کا انتقال دو ہزار بیس میں ہوا اور نیویمبر دو ہزار گیارہ میں عباسی نے دنیا نیوز کی صحافی مہر بخاری سے اپنی شادی کا اعلان کیا تھا جون دو ہزار بارہ میں ان کی بیوی ایک میڈیا گیٹ سکینڈل میں ملووث ہو گئی تھی جس میں پروپرٹی ٹائکون ملک ریاض بھی شامل تھے کاشف عباسی دس دسمبر انیس سو چوہتر کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے بارانی انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی راولپنڈی سے گریجویشن مکمل کیا عباسی ان صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت سے مشہور سیاستدانوں اور قابل ذکر شخصیات کے انٹرویوز لیے ہیں ان کا شمار پاکستان کے بے باک انگرز میں ہوتا ہے کاشف عباسی کی شادی جون دو ہزار بارہ میں مہر عباسی سے ہوئی تھی وہ اس وقت دنیا نیوز کے کرنٹ افیور شوکی مزبانی کر رہی ہیں کاشف عباسی کی تنخواہ تقریباً تیس لاکھ پاکستانی روپے ہے کاشف عباسی اسلام آباد میں موقیم پاکستانی صحافی ہیں وہ ائر وائن نیوز پر کرنٹ افیور سٹاک شو آف دی ریکارڈ کی مزبانی بھی کرتے ہیں اپنے جرت مندانہ سوالات کے لیے مشہور عباسی نے متعدد سیاستدانوں اور قابل ذکر سرکاری افسران کے انٹرویوز کیے ہیں حالیہ ہی مہینوں میں کاشف عباسی کے ایک رات کو نشر ہونے والے شو کی وجہ سے تنقید کی زید میں آگئے تھے پی ٹی آئی کے حامی جرنلسٹ اشیاد بھٹی رعوف کلاسرا اور آر ایف حمید بھٹی کو مدو کرنے پر عباسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور ایسے وقت میں عمران خان کی برطرفی کے امکان پر بات کر رہے تھے جب وزیر آزم روس کے سرکاری دورے پر تھے آر ایف حمید بھٹی کے اپوزیشن کی جانب سے آنے والی تحریکی ادم اعتماد اور حکومت کی ممکنہ رکھ ستی کے بارے میں ریمارکس پی ٹی آئی کے حامیوں کو اچھے نہیں لگے تھے بھرانی انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی یو اے اے آر راول پنڈی کے گریجویٹ کاشیف عباسی پاکستان کی مشہور سیاسی ٹاک شو کے مزبانوں میں سے ایک ہیں ان کے پروگرام آف دی ریکارڈ کا فارمیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے پروگرام میں تقریباً دو سے چار مہمانوں کو مدو کرتے ہیں اور کسی مسئلے پر بحث کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سیاسی مسئلہ ہی ہوتا ہے ان کے بارے میں ایک چیز جس کی تعریف کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے اہم اور نازک مسائل کو اٹھاتے ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دیگر صحافی اہم مسائل پر بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو باز نہیں آتے تلت حسین ڈاکٹر شاہد مسعود حامد میر اور جعوید چودری کے ساتھ پاکستانی نیجی میڈیا میں سب سے مشہور اور تلاش کی جانے والے انکر پرسن کاشف عباسی ہیں جنہوں نے متعدد سیاستدانوں اور قابل ذکر سرکاری افسران کے انٹرویوز کیے ہیں کاشف عباسی کا تعلق ایک امیر اور مضبوط بسے منظر سے ہے لیکن ان کی شہرت ان کے پروگراموں کی نڈر اور بے خوف مذبانی سے ہے کاشف عباسی کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے رمیز راجہ نے انڈین پریمیر لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ کہتے ہیں کہ کیش سے بھرپور انڈین پریمیر لیگ نے آلہ پینول اقوامی کھلاڑیوں کی ذہنیت کو متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ فرینچائز کرکٹ میں حصہ لینے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ممالک کے لیے کھیلنے کے بجائے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کی ترجیحات میں تبدیلی میں پیسہ بہت بڑا انصر رہا ہے اور اس کی وجہ سے بینول اقوامی کرکٹ کو نقصان اٹھانا پڑا ہے رمیز دے مزید کہا کہ آسٹریلی آئی کرکٹ کو خاص طور پر اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے کیونکہ انہوں نے پیسوں کی وجہ سے اپنا ڈی اے نے ہی تبدیل کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ آسٹریلی کرکٹ ٹیم اپنا حوصلہ اور جذبہ کھو چکی ہے کیونکہ وہ ہندوستانی کرکٹ بورڈ اور آئی پیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ آسٹریلی کھلاڑیوں نے پیسے کی وجہ سے اپنے ڈی اے نے میں تبدیلی کی ہے اور وہ بھارت کے خلاف خوشی سے کھیلتے ہیں پاکستانی ڈاگ شوز اکثر اپنے قابل اعتراض طریقوں کی وجہ سے جانچ کی صد میں آتے ہیں چاہے یہ مارننگ شوز ہوں یا گرمہ گرم سیاسی بحث تمام غلط وجہات کی بنا پر سامعین کی توجہ حاصل کرنے والے بیانات انڈسٹری میں ایک عام بات بن چکی ہے جبکہ لوگوں نے پہلے بھی کئی ٹاک شو کے مزبانوں کو مختلف وجہات کی بنا پر بلایا ہے لیکن ان کو ناراض کرنے والے تازہ ترین صحافی کاشف اباسی تھے ان کے شو آف دی ریکارڈ نے حالی میں پی 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 کے رہنما شازیہ مری کی مزبانی کی اور پینل نیپ چیئرمین کی لیک ہونے والی ٹیپس کے بارے میں بحث میں مصروف تھا مری نے نشاندہی کی کہ لیک ہونے والی ٹیپس حراسہ کیے جانے کی نشاندہی کر سکتی ہیں جس سے اباسی نے دعویٰ کیا کہ خواتین شور مچا سکتی ہیں اور ہر چیز کو حراسہ قرار دے دیتی ہیں آگے سے شازیہ مری کہنے لگیں کہ شور نہیں ڈالتے ہم حراسہ کرنے کا حراسہ کرنا ہوتی ہے خدا کے لیے میں نے سوچا کہ آپ ایک خصاص آدمی ہیں لیکن آج مجھے شک ہو رہا ہے لیکن اس نے اباسی کو نہیں روکا اور وہ مزید کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ خواتین کارٹ کھیلتی ہیں پی 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 رہنما نے مزید کہا ہم شکار کا کارٹ کھیلتے ہیں کیونکہ ہم شکار ہیں سچ پوچھیں تو ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں در حقیقت ایک ایسی دنیا جہاں خواتین زیادہ کمزور ہیں اس بیان نے بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیا شازی امریک اس نکتے پر کاشف اباسی کا رد عمل کے نیاب چیئرمین کی ویڈیو حراسہ کر سکتی ہے آپ اوروں کے لیے بہت آسان ہے شور ڈالنا حراسہ کرنا حراسہ کرنا حراسہ کرنا بدقسمتی سے ایک سینئر اینکر کو ایک سنگین مسئلے کو چھوٹا بناتے ہوئے شکایت کرنے والوں کا اس طرح مزاک اڑاتے ہوئے قانونی مشیر ریمہ عمر نے اس بات کی نشان دہی کی ایک اور صحافی حسیم نے ریمہ کا موقف شیئر کرتے ہوئے تفسرہ کیا کہ ایک طرف ہمارے پاس شاہ زیب خانزادہ جیسے اینکرز ہیں جو رضا مندی کو سمجھتے ہیں اور بدتمیزی پر مبنی تفسرے کہتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے پاس کاشف اباسی ہیں جو حراسہ کیے جانے کے دعوے کو جالی سمجھتے ہیں اور خواتین صرف چیخیں حراسہ کرنا حراسہ کرنا حراسہ کرنا کہتے ہیں ایک ٹویٹر صارف آلیہ جاوید نے شیئر کیا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں معمولی سی آواز بھی صرف عورت کے کتار کو قتل کرنے اور دکھ کا باعث بنتی ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن آگے آنا انتہائی مشکل ہے اور اس طرح اکثیرت کبھی نہیں کرتی لیکن کاشف اباسی نے بہت ذمہ دارانا کردار نبھاتے ہوئے اس معاملے کو ذاتی معاملہ قرار دیتے ہوئے اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا کاشف اباسی آج کی تاریخ تک پروگرام آف ڈی ریکارڈ میں میز بانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ان کا شو آج بھی اتنی ہی مقبولیت سے دیکھا جاتا ہے کاشف اباسی اپنے تفسروں میں ہمیشہ ہی غیر جانب دارانہ رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے شو میں کسی ایک پارٹی کا ساتھ کھل کر نہیں دیا انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور وہ آگے بھی یہی کرنے کا اہد رکھتے ہیں تو ناظرین یہ تھی اس بایا ناس جنرلسٹ کاشف اباسی کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ